اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ خرید سے ہوں گے دوستو پراپٹی سیکٹر میں جو بڑے بڑے پروجیکٹس آ رہے ہیں ان میں سے ایک مطبع نام سٹی ہاؤسنگ ہے گجرانوالا سیالکورد جہلم اور ملتان کے علاوہ سٹی ہاؤسنگ کے دو پروجیکٹس فیصل آباد میں آوریڈی ڈیلیور ہو چکے ہیں جو کہ سرگودہ روڈ اور سمندی روڈ پر موجود ہیں اور اب سٹی ہاؤسنگ فیز ٹو سرگودہ روڈ لانچ کیا جا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی لوکیشن کا بتائیں گے میپ کا بتائیں گے اور پیمنٹ پلان کے بارے میں بتائیں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائل پریا ٹیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ آپ آنے والی تمام اپ ڈیٹس کے بارے میں آگاہ رہ سکیں ابھی ہم آپ کو سٹی ہاؤسنگ فیز ٹو کا مکمل میپ دکھاتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اس کا میپ ہے انٹرس اس کے ملت بائی پاس پہ ہے جو کہ سرگودہ روڈ اور ملت روڈ کو کنیکٹ کرتا ہے اس کے لیفت سائی پہ سٹی ہاؤسنگ کا گیٹ آرڈی موجود ہے اور یہ جو لیفت سائی پہ مارکنگ ہے یہ اگزسٹنگ یہاں پہ پلارٹس اور گھر بنے ہوئے ہیں اسی کے بالکل سامنے اس کا دوسرا گیٹ نکالا گیا ہے تو یہ اس کے سامنے اے بلوک ہے اے بلوک میں آپ کا بولی ورڈ ہے انٹرس پہ دو کنال کے پلارٹس ہیں کمیشل پلارٹس ہیں اور یہاں پر دوسرا انچاس کنال کا تھیم پارک اور ڈانسنگ فاؤنٹین دیا گیا ہے جساں سٹی ہاؤسنگ سیال کورٹ میں آرڈی موجود ہے اس کے بعد آپ اے بلوک میں تھوڑا سا ٹرن لیتے ہیں تو آگے یہ پبلک بلڈنگ کے لیے جگہ چھوڑی گی ہے بوائز اور گل سکول کے لیے جگہ چھوڑی گی ہے مسجد ہے چبیس کنال کی اور اس کے علاوہ یہ گرین ایریا ہے ایک سو بیس کنال کا ڈبل اے بلوک کے بعد جب آپ نیچے آتے ہیں تو بی بی بلوک ہے یہاں پر کمیشل پلارٹس بھی ہیں جو کہ بلو میں شو کروائے گئے ہیں مین بولی ورڈ کے ساتھ یہ کمیشل آپ کا کنٹینیو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے رہائشی پلارٹ بھی ہیں رہائشی پلارٹ یہاں پر ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے ہیں مسجد کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے اور گرین ایریا کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے یہ آپ کا بی بلوک کا میپ ہے اس کے بعد آپ نیچے آتے ہیں تو اے اور بی بلوک کے بعد یہی مین بولی ورڈ کنٹینیو ہوتا ہے جس کے دونوں سائٹوں پر کمیشل بھی ہے اور دو سو فٹ کا یہ مین بولی ورڈ ہے یہاں پر گرین ایریا ہے اور اس کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے یہاں پر کمیشل پلارٹ بھی ہیں رہائشی پلارٹ بھی ہیں مسجد کے لیے جگہ ہے چار سو پجتر کنال کا ایک بڑا پارک دیا گیا ہے اور ڈیفرنٹ گرین ایریاز بھی ہیں یہ والی جو کٹیگری ہے یہ ساری پانچ ملہ کی کٹیگری ہے اور اس کے اوپر یہاں پر ڈیفرنٹ کٹیگری کے دوسرے پلارٹ بھی ہیں سی بلوک کے بعد جب آپ اسی بلوک پر کنٹینیو ہو کے آگے آتے ہیں تو ڈی بلوک ہے ڈی بلوک میں ایک بینکوٹ ہال دیا گیا ہے گرین ایریا ہے یہاں پر دو کنال کے بھی پلارٹ ہیں اور چھوٹے پلارٹ بھی ہیں یہ آپ کے پانچ ملہ کی کٹیگری ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر پاک ہے اور دوسری سائٹ پر بھی آپ کے ایک کنال اور دس ملہ کے پلارٹ ہیں اور اس کے بعد آپ کے یہ پانچ ملہ کے پلارٹ ہیں اور یہاں پر بھی گرین ایریا دیا گیا ہے سب سے اینڈ پر آتے ہیں تو بولی ورڈ کے بعد آپ کا ای بلوک آتا ہے ای بلوک میں زیادہ تر کٹیگری آپ کے پانچ ملہ کی ہے گرین ایریاز ہیں اور یہاں پر بھی مسجد دی گئی ہے اس کے علاوہ دوسری سائٹ پر آپ کے کچھ پلوٹ ایک کنال اور دس ملہ کٹیگری کے بھی ہیں یہ آپ کی بین باؤنڈری وال ہے اور باؤنڈری وال کے ساتھ بھی یہاں پر آپ کو روڈ دیا گیا ہے ڈیریکٹ آپ کا پلوٹ باؤنڈری وال کو ٹچ نہیں کرتا اگر ہم پیمنٹ پلان کی بات کریں تو یہ آپ کے سامنے اس کا مکمل پلان ہے یہاں پر اگر آپ پلوٹ لیتے ہیں تو آپ کو بقاعدہ پلوٹ نمبر دیا جائے گا جو کہ میپ میں آلرڈی شو کروایا گیا ہے پانچ ملہ کی اگر پیمنٹ پلان کی بات کریں تو ٹوٹل امونٹ انتالیس لاکھ بچاس ہزار ہے ڈاؤن پیمنٹ اس کی چار لاکھ پچاس ہزار پیہ ہوگی کنفرمیشن امونٹ جو آپ نے فائل کی کنفرمیشن کرنی ہے وہ آپ کی ساٹھ دن کے اندر ہوگی جو کہ پانچ لاکھ ننانوہ ہزار ہوگی اس کے علاوہ چھے کوارٹلی انسٹالمنٹس ہوں گی جو کہ چار لاکھ تراسی ہزار پانچ سو رپیٹی ہوں گی اسی طرح آپ کی دس ملہ کیٹیگری کا بھی پیمنٹ پلان ہے ٹوٹل امونٹ آپ کی ستتر لاکھ پچاس ہزار ہے ڈاؤن پیمنٹ آپ کی سات لاکھ پچاس ہزار ہوگی کنفرمیشن امونٹ آپ کی ساٹھ دن کے اندر گیارہ لاکھ انچار ہزار ہے جبکہ چھے کوارٹلی انسٹالمنٹ نو لاکھ اکتر ہزار رپیہ کی ہیں تو دوستو یہ ہم نے آپ کو سیٹی ہاؤسنگ فیز ٹو کے بارے میں اپ ڈیٹ کیا اگر آپ اس کے ایگزسٹنگ پروجیکٹ کے بارے میں سٹریٹ ویو دیکھنا چاہیں کہ وہاں پر کس لیول کی ڈیولپنٹ کی گئی ہے تو آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کریں سبسکرائب کریں جزاک اللہ